چلے تھوڑے دنوں کی بات ہے کیوں کیا پھر ہم بھی اندر ہو جائیں گے چاند تو اکثر نظر نہیں آتا کبھی بادل ہوتے ہیں کبھی گرد و غبار کبھی دھوان دیکھئے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے جب تک چاند نظر نہیں آئے گا میں اس کا اعلان نہیں کروں گا جس انسان کو سامنے رکھی ہوئی گلاب جامن نظر نہیں آ رہی تھی اس کو چاند کیسے نظر آئے گا پشاور میں ایک دن پہلے ایک شاعر نے چاند دیکھ لیا تھا شاعروں کی بات مت کیجئے شاعر تو ہوتے ہی ایک نمبر کے جھوٹے ہیں اب دیکھیں نا ان کو تو دو ڈھائی سو دفعہ دن میں چاند نظر آ جاتا ہے کہتے ہیں حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں پھر کہتے ہیں چاند میرا دل چاند نہیں ہو تو پھر کہتے ہیں تو میرا چاند میں تیری چاند نہیں پھر کہتے ہیں چاند تک چپ چپ کے یونیورسٹی یاد آگئی چاند تک چپ چپ کے اونچے خجور سے یہ تو اسی طرح کی بات کرتے ہیں اب ان کا اعتبار کیسے کیا جائے ہر دفعہ ہوای جہاز میں بیٹھ کے آپ لوگ چاند دیکھنے جاتے ہیں کیا اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے بلکل جاتے ہیں جہاز میں بیٹھ کر چاند دیکھنے جاتے ہیں لیکن کس قدر زیادتی ہے بتائیے جس جہاز میں ہم جاتے ہیں اس میں فضائی خادمائیں کیوں نہیں ہوتی ہم سے بڑی عمروں کے مرد ہمیں چائے اور پانی کا پوچھتے ہیں کس قدر زیادتی ہے آپ پاکام ہے صرف کھڑکی کے باہر چاند کو دیکھ رہا ہے سمجھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں پچھلے سال جب آپ لوگ چاند دیکھنے گئے تھے جہاز میں تو آپ نے جہاز سکھر میں کیوں اتروایا دیکھئے چھوٹی سی بات کا لوگ افسانہ بنا دیتے ہیں میں آپ سے حلفیا کہتا ہوں کہ سکھر میں جہاز میں نے نہیں اتروایا ہماری کمیٹی کے ایک میرے ہمنام صاحب تھے اصل میں ان کی منگیتر رہتی تھی سکھر میں اب کیا ہوا جب نواب شاہ تک ہمیں چاند نظر نہیں آیا اور پائلٹ نے کہا کہ شاید پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے تو ہمارے جو ساتھی تھے چونکہ ان کی منگیتر سکھر میں تھی کہنے لگے سکھر میں اتار لو یہ ہوا تھا موسیقی